اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ لاغ ایڈ کے کریش کورس میں آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے اور آج کے اس لیکچر میں ہم لیگل اتکس یعنی کہ پروفیشنل اتکس کے جتنی بھی رولز جو کہ آپ کے لاغ ایڈ کورس کا حصہ ہیں آپ کے لاغ ایڈ سیلیبس کا حصہ ہیں وہ سارے کے ساری رولز آج کے اس ایک لیکچر میں ہم نے کور کرنے ہیں آج کا یہ جو لیکچر ہیں لاغ ایڈ کے حوالے سے انتہائی اہم ترین اور بہت ہی آسان ترین لیکچر ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لیگل اتکس کے جو ایم سی کیوز آتے ہیں لاغ ایڈ میں وہ ٹین ایم سی کیوز ہوتے ہیں کتنے ایم سی کیوز ہوتے ہیں جی دس ایم سی کیوز لیگل اتکس سے آتے ہیں اور دس ایم سی کیوز کا مطلب یعنی کہ آپ کے دس مارکس یہاں سے آتے ہیں اور آپ یقین جانے کہ یہ دس مارکس ایسے ہیں نا جیسے بندہ پلیٹ میں رکھ کے آپ کو دس مارکس دے رہا ہو اور آپ پھر بھی اگر یہ نہیں لیتے تو یہ غلطی آپ کی ہیں کیونکہ دیکھیں جو لیگل اتکس کا کورس ہیں لاغ ایٹ میں جتنی بھی سبجیکٹ ہے نا سب سے سمال جو سب سے شارٹ کورس ہیں وہ لیگل اتکس کا ہے پھر اگر آپ لوگ اس کے مارکس دیکھیں نا تو آپ لوگوں کو یہ کورس اور زیادہ شارٹ لگے گا سمجھا رہیے اب جیسے دیکھیں ہم انٹرنیشنل لاو پڑھتے ہیں انٹرنیشنل لاو کیلئے دو ڈاکومنٹس آپ نے پڑھنے ہوتے ہیں آئی سی جے اور چارٹر آف یونائیٹڈ نیشن اب اگر ہم صرف آئی سی جے کی بات کریں تو اس میں کتنے آرٹیکلز ہم نے پڑھنے ہیں ستر آرٹیکلز پڑھنے ہوتے ہیں جبکہ یونائیٹڈ نیشن کے ایک سو گیارہ آرٹیکلز سمجھا رہیے لیکن یہ جو لیگل ایتکس ہیں یہاں صرف اور صرف تقریباً بیالیس جو ہیں یہ رولز ہم نے پڑھنے ہیں ٹھیک ہے آپ یقین جانے اگر آپ اچھی سٹوڈنٹ ہیں سٹوڈیس سٹوڈنٹ ہیں آپ بکس کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں تو آپ لوگوں کو صرف ایک گھنٹہ لگے گا بلکہ اسی بھی کم وقت میں جو ہے وہ آپ ان تمام رولز کو کور کر سکتے ہیں ان کو پڑھ سکتے ہیں ان کو سمجھ سکتے ہیں اور یہ اتنے آسان لینگویج میں لکھی گئی ہے نا یہ رولز کہ آپ لوگوں کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑھتے میں یہ نہیں کہہ رہا دوبارہ پڑھنے نہیں ہے ریویجن کرنی ہے دو دو تین تین دفعہ ضرور پڑھئے گا آپ ان کو لیکن اگر آپ فرس ٹائم پڑھ رہے نا تو آپ یقین جانے کہ آپ لوگوں نے اس سے زیادہ آسان سبجکٹ کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا سمجھا رہیے بات کی اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے میں آپ لوگوں کو ایک پلان دیتا ہوں آپ لوگوں نے یہ لیکچر غور سے سننا ہے اس کو دیکھنا ہے بہت ہی زیادہ توجہ کے ساتھ فل اٹینشن کے ساتھ آپ لوگوں نے اس لیکچر کو اٹینڈ کرنا ہے اس میں جو جو امپورٹنٹ پوائنٹس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا وہ آپ لوگوں نے سمجھنی بھی ہے اور ان کو ساتھ ساتھ نوٹ ڈاؤن بھی کرنا ہے ٹھیک ہے جو بھی آپ لوگوں کے سامنے رف ریجسٹرز وغیرہ ہیں پیجز ہیں آپ لوگوں نے وہاں پر جو کی ورلڈ میں بتا رہا ہوں یا جو کی پوائنٹس بتا رہا ہوں آپ لوگوں نے ان پوائنٹس کو نوٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے کم از کم ایک گھنٹا یا تیس سے چالیس منٹ جو ہیں وہ آپ لوگوں نے ان لیگل ایتکس کو یہ جو اس کے رورز ہیں آپ لوگوں نے ان رورز کو دینے ہیں ان کو پڑھنے ہیں یہ جتنی بھی رورز ہیں آپ لوگوں نے ان کو کیا کرنا ہے جی ریڈ آؤٹ کرنا ہے اور اگر آپ لوگ یہ کرتے ہیں یہ جو میں نے آپ کو پلان بتایا اس لیکچر کو سننے کے بعد ایک یا دو دفعہ اگر آپ ان رورز کو پڑھتے ہیں میں گرنٹی دے رہا ہوں کہ آپ لوگ آنکھیں بند کر کے لا گیٹ میں بغیر سوچے سمجھے بغیر ادھر ادھر دیکھیں within four to five minutes میں گرنٹی دے رہا ہوں within four to five minutes آپ لوگ جو ہے وہ ان تمام mcqs کو ایسے کر سکتے ہیں سمجھ آ رہی ہے اور سارے کے سارے mcqs ٹھیک ہوں گے بلکہ چار سے پانچ منٹ بھی بہت زیادہ ہے دو تین منٹ میں یہ mcqs آپ کر سکتے ہیں سمجھ آ رہی ہے لیکن شرط ہے جی ان کو پڑھنا ٹھیک ہے ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ کم از کم آپ جو ہیں وہ ان کو پڑھیں سمجھ آ رہی ہے ابھی آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ جی سے پہلے آپ نے کہا کہ ایک دفعہ پڑھیں ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی تین دفعہ پڑھیں اس کی بجائی ہے کہ دیکھیں ایک دفعہ تو آپ ان کو پڑھتے ہیں سمجھنے کیلئے ٹھیک ہے پھر ظاہر ہے آپ ایک دو دفعہ تو revision کرتی ہیں تو وہ تین دفعہ جو ہے وہ آپ کا پورا ہو جاتا ہے بات کی سمجھ آ رہی ہے نا سو آپ لوگوں نے اس سبجیکٹ پر بہت زیادہ فوکس کرنا ہے سی پی سی قانون شہادت اور لیگل ایتکس یہ یاد رکھیے کہ آپ کے لاغ ایٹ کا ففٹی پرسنٹ کورس ہیں سمجھ آ رہی ہے میں نے اپنے لاغ ایٹ میں بھی لیگل ایتکس پر بہت زیادہ توجہ دی تھی اور الحمدللہ میرے اس کے سارے ایم سی کیوز ٹھیک تھے آپ لوگوں نے یہ جو آپ کا سبجیکٹ ہے نا یہ گوڑ ہے گوڑ یہ اس سبجیکٹ کو بالکل نہیں چھوڑنا سمجھ آ رہی ہے نا یہ بالکل مطلب اب میں کیا کہہ سکتوں گا اور اس سے زیادہ میں اس کی تعریف نہیں کر سکتا ابھی جب ہم اس کو پڑھیں گے نا آپ لوگوں کو خود پتا چل جائے گا کہ اس سبجیکٹ کی تعریف ہی نہیں کی جا سکتی وہ جیسے لوگ کہتے ہیں نا ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے سو میرے پاس بھی الفاظ نہیں ہے کہ میں لیگل ایتکس جو ہے اس کو اس کی کس طرح سے تعریف کروں کیسے آپ لوگوں کو سمجھاؤں کہ یہ جو سبجیکٹ ہے نا بھئی یہ آپ کو بہت بڑا جو ہے وہ بوس دے سکتا ہے سمجھا رہی ہے سو اب جیسے ہم اس کو پڑھیں گے نا اس کو آگے لے کے چلیں گے آپ لوگوں کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ سبجیکٹ واقعی میں ڈیزور بھی کرتا ہے اچھا اب اس سبجیکٹ کی سلیوز کے اگر ہم بات کریں تو دیکھیں پاکستان لیگل پریکٹیشنر اور بار کانسل رولز نائنٹین سیونٹی تری کا جو چپٹر ٹویلو ہے جس کا نام ہے کیننز آف پروفیشنل کانڈکٹ اینڈ ایٹیکیٹس آف ایڈوکیٹس یہ چپٹر ٹویلوکیٹس کا نام ہے اور اس میں جو رولز ہم نے پڑھنے ہیں جی وہ ہیں ون تریٹی فور سے لے کے ون سیونٹی فائف بھی تک یعنی کہ ایک سو چونٹی سے لے کے ایک سو پچٹر بھی تک یہ کتنے بنتے ہیں تقریباً یہ بیالیس کے لگ بگ ٹھیک ہے کیونکہ کچھ رولز کے جو ہیں وہ آگے سب رول بھی ہیں تو آپ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی بیالیس تقریباً آپ لوگوں نے یہ رولز پڑھنے ہیں اور یہ رولز بھی دیکھیں ایک پورشن میں نہیں ہے ان کو چار جو ہیں وہ مختلف نمبر ون کہ ایک وکیل یعنی کہ ایک ایڈوکیٹ کا کیا کانڈکٹ ہونا چاہیے اس کا کیا رویہ ہونا چاہیے اپنے ساتھی وکلا کے ساتھ ایک وکیل کو کیسے پیش آنا چاہیے باقی وکلا کے ساتھ اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے جی کہ ایک وکیل کا کیا کانڈکٹ ہونا چاہیے کلائنٹس کے ساتھ اسی طرح ہم نے پڑھنا ہے کہ ایک وکیل کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں جب وہ کوٹ میں پیش ہوتا ہے جب وہ جج کے سامنے ہوتا ہے ہیں کون کون سے ایسے کام ہیں جو کہ ان کو کرنے چاہیے اور آخر میں ہم نے پڑھنا ہے کہ جی ایک وکیل کی جو ہیں وہ کیا ذمہ داریہ بنتی ہیں یا اس کا کیا کونڈکٹ ہونا چاہیے پڑھنا ہے سب سے پہلے ہم اس میں سمجھیں گے کہ ایک وکیل کا کیا کونڈکٹ ہونا چاہیے ساتھی وکلا کے ساتھ جو اس کے بائی ہوتے ہیں ظاہر ہے بار روم جو ہیں وہ ایک فیملی کی طرح چلتی ہیں تو ایک وکیل نے کیسے جو ہیں وہ ساتھی وکلا کے ساتھ پیش آنا ہے یہ ہم سٹارٹ کریں گے جی ون ترٹی فور سے ون ترٹی فور کہتا ہے کہ ایک وکیل کی ذمہ داری ہے اس کا یہ فرض ہے کہ وہ کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اس وکیل کی اپنی یا اس پیش ہے یعنی کہ وکالت کی جو قدر و منزلت ہیں اس کی جو شان و شوقت ہیں یا اس کی جو عالی اقدار ہیں اس میں کمی آتی ہو یعنی کہ ایک وکیل کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی اور اس پیش ہے یعنی کہ وکالت کی عالی اقدار کو اور اس کی قدر و منزلت کو اس کی شان و شوقت کو اس پیشی کی عزت کو ہمیشہ برقرار رکھے وہ ہمیشہ اس منصب کا احترام کرے کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کرے جسے لوگ وکیلوں پر یعنی کہ وکلا پر یا وکالت پر جو ہے وہ انگلیاں اٹھائیں جیسے کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں نا یونی فارم میں یہ لڑائیاں جھگڑے کرنا بتمیزیاں کرنا یا مطلب مختلف قسم کی جیسے روڈ بلوک کرنا یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں کسی بھی وکیل کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے ڈگریٹی اینڈ ہائی سٹینڈرڈز جو ہیں وہ ہمیشہ منٹین رکھنی چاہیے اس کے بعد ہے ون تریٹی فائف کے کوئی بھی وکیل جو ہیں وہ کیا نہیں کرے گا ایڈورٹیزمنٹ نہیں کرے گا ایڈورٹیزمنٹ یا ایڈورٹائزمنٹ آپ جو بھی کہتے ہیں کوئی بھی وکیل جو ہیں وہ کبھی بھی اپنے اشتہارات نہیں دے گا اپنی تشہیر بزریہ اشتہارات نہیں کروائے گا اب یہاں اشتہارات کا مطلب جیسے کہ اخباروں میں آتے ہیں نیوز پیپر میں یا ٹی وی چینل پر یوں کہ جی فلان چیز بیس روپے کا یا انلیمیٹڈ پیکیج وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کرے گا کوئی وکیل یہ نہیں کرے گا کہ ہمارے ہاں انلیمیٹڈ زمانتے کروائیں صرف پہلی دفعہ جو ہیں وہ آپ نے ایک لاکھ روپے دینے ہیں یعنی کہ ایک لاکھ روپے پر لائف ٹائم آپ جنائم کرتے رہی ہیں ہم آپ کیلئے زمانتیں کروائیں گے کسی وکیل نے یہ کام نہیں کرنا ہے نہ ہی اسی طرح اخبار میں کوئی اشتہار دینا ہے کہ جی گرنٹی کے ساتھ نائن سی میں ہم آپ کی زمانت کروائیں گے گرنٹی کے ساتھ سٹے لے کر دیں گے ہمارے ساتھ رابطہ کریں ایسی چیزیں نہیں کر دیں ایڈورٹائزمنٹ کیا ہوتی ہے جیسے کہ ہم اپنے کلاسز کے اشتہار کرواتے ہیں تو کوئی وکیل اپنی وقالت کیلئے یہ کام نہیں کرے گا سمجھا رہی ہے اب جیسے کہ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ لیکچرز وغیرہ ریکارڈ کرتے ہیں کانفرنسز کو جو ہے وہ ہیلڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے یا مختلف جگہوں پہ جیسے اب میں لیکچر ریکارڈ کر رہوں تو یہ چیزیں ایڈورٹائزمنٹ میں نہیں آتی یا اسی طرح کچھ وکلا جو ہیں وہ اپنے کارڈز بنواتے ہیں بورڈ وغیرہ بنواتے ہیں ڈائریز میں جو ڈائریکٹریز ہوتی ہیں اس میں اپنے نام دیتے ہیں تو یہ چیزیں ایڈورٹائزمنٹ میں نہیں آتی ٹھیک ہے جی ون ترٹی سکس اس میں کہاں گیا ہے کہ کوئی بھی وکیل جو ہیں وہ کسی اور وکیل کو ملازمت پر نہیں رکھے گا یعنی کہ وہ کسی ایسے بندے کو اس کام کے لیے نہیں رکھے گا کہ آپ آئیں میرے لیے یہاں ڈرافٹنگ کریں جو سولیسٹنگ ہوتی ہے نا کہ مطلب آپ میرے لیے یہ آفس کا جتنا بھی کام ہے ٹھیک ہے یہ سارا سنبھالیں اور فائلنگ وغیرہ اس کے لیے کوئی بھی وکیل جو ہے وہ کسی دوسری وکیل کو ملازمت پر نہیں رکھے گا اسی طرح کوئی وکیل جو ہے وہ کسی ایسے بندی کی وقالت میں مدد نہیں کرے گا جو کہ غیر لائسنس یافتہ ہو یعنی کہ جونئر آتا ہے اس کے پاس لائسنس نہیں ہے آپ اسے کہتے کہ جو کورٹ میں پیش ہو جاؤ یہ بھی کسی وکیل کو نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہیں ون ترٹی سیمن ون ترٹی سیمن یہ کہتا ہے کہ دیکھیں جی یہ ایک وکیل ہیں ٹھیک ہے تو ظاہر ہے یہ جو وکیل ہیں یہ ایک پارٹی کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور یہاں ان کے جو محالفین ہیں تو آپ سپوس کریں جی کہ ان کا بھی ایک وکیل ہیں اب دونوں سائٹ پر وکیل بھی ہیں اور پارٹی بھی ہیں تو چاہے یہ وکیل اس پارٹی سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے یا یہ وکیل اس پارٹی سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے کیس کے حوالے سے جو کنٹروورسی چل رہی ہے جو تنازہ چل رہا ہے اس حوالے سے ایک وکیل جو ہیں وہ اپنے محالف پارٹی سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے اور وہ ایک ایسی پارٹی ہے جن کا اپنا وکیل ہے تو یہ جو وکیل بات کرنا چاہتا ہے وہ چاہے یہ ہیں یا یہ ہیں انہوں نے کبھی بھی اپنے سامنے والی پارٹی کا جو وکیل ہیں اس کی غیر موجودگی میں اس کے ایپسنس میں اور اس کی رضا مندی کے بغیر اس پارٹی سے کبھی بھی بات نہیں کرنی سمجھا رہیے کونسنٹ اور اپسنس میں بات نہیں کرنی کونسنٹ کے نہ ہوتے ہوئے یعنی کہ رضا مندی کے بغیر بات نہیں کرنی اس کے بات ہیں جی ون ترٹی ایٹ ون ترٹی ایٹ کیا کہتا ہے کہ کوئی بھی وکیل جو ہیں وہ اپنے جو دوسری سائٹ پہ وکیل ہیں مخالف وکیل فیسے نہیں کہنا چاہیے کیونکہ وکیل مخالف تو نہیں ہوتے نا سمجھا رہیے وہ صرف پارٹیز کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں چلیں سمجھنے کیلئے آپ یہ کہتے ہیں کہ جو اپوزٹ کونسل ہیں تو اس کی غیر موجودگی میں کبھی بھی جج کے ساتھ کیس پر بحث نہیں کرے گا سمجھا رہیے یعنی کہ ان دی اپسنس آف اپوزٹ کونسل جج کے ساتھ آپ نے آرگومنٹس نہیں کرنے سمجھا رہیے اسی طرح فورگرامپل آپ کوئی چیز ریٹن میں دینا چاہتے ہیں تو اس کی ایک کوپی جو ہے وہ آپ نے اپنے دوسرے کونسل کو دینی ہے اس کے بعد ہی جی ون ترٹی نائن ون ترٹی نائن یہ کہتا ہے کہ یہ کلائنٹ کی مرضی ہے کہ وہ اپنے کیس کیلئے کتنے وقلا چاہتا ہے وہ کتنے وقلا کی خدمات لینا چاہتا ہے اگر اس نے پہلے کسی وقیل کو کیا ہوا ہے تو کلائنٹ کی مرضی ہے بے شک اس کو جو ہے وہ اپنے کیس سے فارغ بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح فورگرامپل ایک مقدمہ چل رہا ہے تو اس کی بیچ میں وہ کسی وقیل کو ہائر بھی کر سکتا ہے یعنی کہ کسی بھی وقیل کو اپنے کیس کیلئے جو ہے وہ کلائنٹ ہائر بھی کر سکتا ہے اور فائر بھی اپنے کیس سے کر سکتا ہے یہ کلائنٹ کی ثواب دید ہیں لیکن کوئی بھی وقیل کسی اور مقدمے میں جس میں آلریڈی کچھ وقلا ہے تو کسی بھی وقیل کو جو ہے وہ اس مقدمے کے پیروی یا اس مقدمے کا حصہ تب تک نہیں بننا چاہیے جب تک کہ وہ کلائنٹ جو ہے وہ اس اپنے جو ان کا پریویس کونسل تھا اس کے ڈیوز وغیرہ کلئر نہ کریں سمجھا رہی ہے نا بات کی اچھا اس کے بات ہیں جی 140 140 140 یہ رول کہتا ہے کہ جو مقدمہ ہوتا ہے جو کیس ہوتا ہے یہ لیٹیگنٹس کے درمیان ہوتا ہے یعنی کہ کلائنٹس کے درمیان ہوتا ہے ٹھیک ہے جی جو مقدمہ ہے وہ دونوں سائٹ پر موکل کا ہوتا ہے وقلا کے درمیان یہ لڑائی جگلے نہیں ہوتے اگر تو یہ جو موکل ہیں جو کلائنٹس ہیں وہ ایک دوسری سے نفرت کرتے ہیں وہ دوسری کے لیے اچھے جذبات نہیں رکھتے تو ان کے اس نفرت یا اچھے جذبات نہ رکھنے کا اثر وقلا پر نہیں ہونا چاہیے نہ ہی یہ وقلا کی تیاری پر ان کے کیس پر ہونا چاہیے کلائنٹس ہیں وہ آپس میں جو کچھ کریں آپ کا اس سے کیا کام ہے آپ پروفیشنل رہیں آپ نے پرسنل نہیں ہونا سمجھا رہی ہے دیکھیں وہ جیسے نعیم بخاری کہتے ہیں نا کہ وکیل بھی کبھی کیس ہارے موکل ہارتے ہیں تو بھئی اس کا ایشو ہے آپ کا اس سے کیا لینے دینا آپ کا فرض یہ ہے کہ بھئی آپ کے پاس کلائنٹ آیا ہے آپ اس کے جو بھی معروضات ہیں اس کے جو بھی مطلب پوائنٹس ہیں آپ لوگوں نے اس کو قانونی شکل دینی عدالت کے سامنے پیش کریں اب عدالت آپ کے فیکٹس کو دیکھتی ہے آپ کے بریف کو دیکھتی ہیں تب ہی ریلیو دیتی ہیں یا تب ہی ریجیکٹ کرتی ہیں سو اگر آپ کے ریلیو اس قابل ہیں کہ اس پر کوئی لیگل ریمیڈی بنتی ہے تو آپ کو ظاہر ہے مل جاتی ہیں اگر آپ کو نہیں مل رہی تو وہ اوپر والے عدالت میں جائے لیکن پرسنل نہیں ہونا سمجھا رہی ہے اسی طرح یہاں یہ بھی کہا گیا ہے اس رول میں کہ کوئی بھی وکیل جو ہیں وہ کسی دوسرے وکیل کی جو ذاتی زندگی ہیں جو اس کی عداد و عطوار ہیں جو اس کے رسم و رواج یا اس کی جو بھی پرسنل حیبٹس وغیرہ ہیں اس کو کبھی بھی کسی کیس میں وکیل سامنے ڈسکس نہیں کرنے ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد ہے ون فورٹی ون ون فورٹی ون یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی وکیل جو ہیں وہ کسی بھی شخص کے ساتھ اپنی کیس کی جو فی ہیں وہ شیئر نہیں کرے گا لیکن کون سا شخص ایک ایسا شخص جیسے کہ ٹاؤٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی یا مطلب ایک ایسا شخص جس کے پاس لائسنس نہیں ہے سمجھا رہیے لیکن اگر کوئی وکیل جو ہیں وہ دیکھیں وہ اپنے اسوشیئیٹس رکھتا ہیں سمجھا رہیے اسوشیئیٹس جیسے کہ ہم لوگ آفس میں ہیں تو میں اپنی سینئر کا ملازم نہیں ہوتا نہ ہی جو میری جونئر ہیں وہ میری ملازم ہیں ہم سب لوگ اسوشیئیٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی ایک کیس آتا ہے اگر اس میں تین لوگ کام کرتے ہیں تو سب کو ان کا حصہ مل جاتا ہے اس کے بعد ہیں جی ون فورٹی ٹو ون فورٹی ٹو یہ کہتا ہے کہ اٹورنی جنرل ان کے استحقاق کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلی سینئرز کو موقع دیا جائے گا یعنی کہ دیکھیں اگر کسی کیس میں یہ لوگ آتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے سنا جائے گا اس کی بجاہ یہ ہے کہ ظاہر ہے ان پر بہت زیادہ برڈن ہوتا ہے ان کی جو آفیسز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ بیزی ہوتے ہیں اور ان کو ظاہر ہے یہ کونسٹوٹیوشنل پوسٹ ہوتی ہیں تو ان کی جو پریولیج ہیں جو استحقاق ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے گا اور اگر ادروائز جو ہیں وہ سینئرز کو موقع دیا جائے گا کہ ان کو پہلے سنا جائے اس کے بعد ہیں جی وان فورٹی تری وان فورٹی تری یہ کہتا ہے کہ جو جونئرز ہیں یا جو ینگ وکلا ہیں اب یہ بات ہماری لئے ہو رہی ہے کہ ان کو ہمیشہ جو ہیں وہ ریسپیکٹ فل رہنا چاہیے اپنی سینئرز کی ٹھیک ہے یعنی کہ ہمیشہ ان کی عزت کرنی چاہیے ہمیشہ ان کا احترام کرنا چاہیے اور اسی طرح بدلے میں ان سینئرز سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے توقع کی جاتی ہیں کہ یہ بھی شائستگی سے پیش آئیں ٹھیک ہے مشفقانہ کیسی اردو میں اس کو پڑھتے ہیں یعنی کہ شفقت والا رویہ یہ ہمیشہ اپنی جونئرز کے ساتھ رکھیں اور ہمیشہ ان کی مدد کریں اب جیسے کہ آپ لوگ کبھی جائے نا یہ لاہور ہائی کورٹ میں ینگ ینگ جونئر وکلا جو ہیں ایون کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ عدالتوں میں بیٹھے رہتے ہیں موبائل فون یوز کر رہے ہوتے ہیں ساتھ میں ایک بزرگ وکیر جو ہے وہ کھڑا رہتا ہے اس کے داڑی کے بال سفید ہوتے ہیں سر کے سارے بال سفید اتنا سینئر بندہ وہ کھڑا رہتا ہے خواتین کھڑی رہتی ہیں یہ نوجوان صاحب جو ہیں وہ عدالت میں بیٹھ کے وہاں پروسیڈنگ چال رہی ہوتے ہیں یہ جناب موبائل فون یوز کر رہے ہوتے ہیں یہ جو ایک گندی سی عادت ہے نا ہم سب لوگوں میں انکلیوڈنگ می ایوریون جبنے بھی یہ ہم جو فریش ہوتے ہیں نا ہم سب لوگوں میں یہ ایک عادت ہوتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں یعنی کہ عدالت میں موبائل فون یوز کر رہے ہیں مہنگی سے مہنگا موبائل میرے پاس تو بہت سستا ہے میں سے شرم سے نکالتا بھی نہیں لیکن دیکھیں اچھا وہ لوگوں نے وہ کون سا ہوتا ہے وہ جو سب سے مہنگ ہے آئی فون اچھا وہ نکالا ہوتا ہے بھیج میں لگے رہتے ہیں میسیجنگ اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں آپ نے جو کرنا ہے یہ تو آپ کی ایک پرسنل لائف ہے اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں لیکن ایک نصیحت یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کہیں پر کوئی سینئر کڑا ہوا ہے چاہے وہ ایک دن بھی آپ سے پہلے اگر کوٹس میں آیا ہے اور ان کے پاس لائسنس ہیں تو وہ لیگل ایتکس کے مطابق آپ کا سینئر ہیں آپ کو ان کیلئے سیٹ چوڑنی چاہیے سمجھا رہی ہے آپ لوگ ویسی بھی ابھی فریش ہیں ینگ ہیں جونئر ہیں کھڑے ہوا کریں کم از کم اتنا سٹیمنا تو ہونا چاہیے نا سمجھا رہی ہے بات کی سو یہ کوشش کریں کہ یہ چیز نہ کریں یہ چیز میں نے بہت زیادہ ہائی کوٹ میں سپیشلی میں نے نوٹ کی ہے کہ بہت بزرگ بہت سینئر وکلا جو ہیں وہ کھڑے رہتے ہیں کوئی ان کیلئے سیٹ چوڑنے کو تیار نہیں ہوتا اچھا سونے پہ سو آگا تو یہ کہ دیکھیں ہم لوگ اپنی سینئر کی عزت نہیں کرتے باہر کے لوگ بھی نہیں کرتے پولیس والا آتا ہے وہ بھی عدالت میں بیٹھ جاتا ہے ایک کونسٹیبل رینک کا بندہ جو ہے وہ بیٹھا رہتا ہے ہماری سینئر وکلا کھڑے رہتے ہیں اسی طرح ایک عام چلو پولیس والے کو بھی چوڑیں ایک عام بندہ کلائنٹ آتا ہے وہ بھی بیٹھ جاتا ہے خواتین وہاں کھڑی رہتی ہیں بزرگ جو ہیں وہ وکلا کھڑے رہتے ہیں سینئر وکلا کھڑے رہتے ہیں ان کے پاس ہاتھ میں اتنی فائلے ہوتی ہیں کہ ہم لوگ اس عمر میں اتنی فائلے جو ہیں وہ کھڑے ہاتھ میں پکڑ کے نا نہیں کھڑے ہو سکتے تو آپ لوگوں کو نا میں نا تھوڑا سا ہٹ رہوں لیکن آپ لوگوں کیلئے ضروری ہیں غلطیاں تو ہم سب سے ہوتی ہیں ظاہر ہیں انسان ہیں غلطیاں ہوتی ہیں لیکن کوشش کریں آپ جس حد تک کر سکتے ہیں تاکہ جو اس پروفیشن میں ہیں نا ہماری سینئر جنہوں نے اپنے بال سفید کی جن کے جوتی جو ہیں وہ گیس گئے ہیں اس پروفیشن میں تو ان کو نا تھوڑا سا ریگارڈ ویسی بھی دیکھیں بزرگ ہیں اگر ہم کسی کی بزرگ کی عزت کرتے ہیں اس کی قدر کرتے ہیں تو ہماری بزرگوں کی لئے بھی کل کوئی سیڑ چوڑے گا ان کی بھی قدر ہوگی ٹھیک ہے جی سو یہ تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں اس کو خاصم سوری والا اسلامی تچ ہو گیا لیکن یہ چیز بہت ضروری ہے اچھا اس کے بعد ہیں جی ون فورٹی فور ون فورٹی فور یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کلائنٹ وہ بہت سارے وقلا کو انگیج کرتا ہے ٹھیک ہے جی یعنی کہ ایک دو تین چار پانچے ساتھ اینڈ سو آن وہ کلا جو ہیں اس نے اپنے کیس کے لئے انگیج کیے ٹھیک ہے تو پر ہم پڑ چکے ہیں کہ یہ کلائنٹ کا حق ہے اب اس پورے پینل میں جو سب سے سینئر ہوگا نا اس نے جو ہے وہ کیس کو لیٹ کرنا ہے یہ اس کا حق ہے کہ وہ کیس کو لیٹ کرے اور جو باقی جتنی بھی جونئر ہے نا انہوں نے ان کی مدد کرنی ہے جیسے کہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو پاناما کیس ٹھیک ہے جی تو اس میں جو شروع میں پی ٹی آئی کے وکیل تھے وہ کون تھے حامد خان صاحب ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ پینل میں نعیم بخاری اور اس طرح کے باقی بھی سارے تھے تو اس میں جو سب سے سینئر تھے حامد خان صاحب وہ کیس کو لیٹ کر رہے تھے اور باقی جو تھے وہ ان کو اسسسٹنس پروائیڈ کر رہے تھے سمجھا رہی ہے بات کی اچھا جی اس کے بعد دوسرے پورشن کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ون فورٹی فائیو اب اس میں ہم نے پڑھنا ہے کہ ایک وکیل کا جو ہے وہ کیا کانڈکٹ ہونا چاہیے اس کا کیا رویہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی ایک کلائنٹ کے ساتھ ایک وکیل نے کیسے پیش آنا ہوتا ہے ون فورٹی فائیو سب سے پہلی چیز جی ایک وکیل نے کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ ایڈاپ نہیں کرنی ٹھیک ہے جی اس نے کوئی بھی ایسا انٹرسٹ قبول نہیں کرنا جو کہ کلائنٹ کے پروپلٹی یا کلائنٹ کے انٹرسٹ یعنی کہ کلائنٹ کے جائداد یا اس کے مفادات کے خلاف وکیل نے کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ قبول نہیں کرنی اچھا اس کے بعد ہے ون فورٹی سیکس کے ایک وکیل نے کبھی بھی کسی بھی قسم کی اپنی جو پیشوارانہ خدمات ہے یعنی جو پروفیشنل کام ہوتے ہیں اس کے لیے کبھی بھی ہا نہیں کرنی کبھی بھی یس نہیں بولنا اگر وہ کوئی ایسا کام ہے جو کہ اس کے موجودہ کلائنٹ پریزنٹ کلائنٹ یا فورمر کلائنٹ کے انٹرسٹ کے اگینسٹ ہو ٹھیک ہے جی یعنی کہ وہ آپ سے کہیں کہ جی میں آپ کو پچاس ہزار دے رہا ہوں اس نے آپ کو تیس ہزار دی میں پچاس ہزار دے رہا ہوں آج آپ نے کیس میں پیش نہیں ہونا یا آپ فلاں ڈاکومنٹ وغیرہ دے دیں یہ کر دیں وہ کر دیں وغیرہ وغیرہ تو آپ نے یہ چیزیں نہیں کرنی اپنے کلائنٹ کے انٹرسٹ کے اگینسٹ کبھی بھی نہیں جانا اور نہ ہی بے شک وہ ابھی موجودہ دور پر آپ کا کلائنٹ نہ ہو لیکن وہ پہلے آپ کا کلائنٹ رہ چکا ہے تو اس کی کوئی بھی جو انفورمیشن وغیرہ ہیں وہ بھی آپ نے شیئر نہیں کرنی ون فوری سیون کہتا ہے کہ ایک وکیل ہے ٹھیک ہے اور فور اگزمپل اس کا اپوزٹ پارٹی سے کوئی رشتہ ہے اس کا بائی ہے کزن ہے چاچا ماں ماں جو بھی ہے کوئی بھی رشتہ ہے تو اس وکیل کو چاہیے کہ اپنے کلائنٹ کو بتائیں کہ بھئی آپ جس کے خلاف کیس کر رہے ہیں یہ میرا بائی ہے میرا کزن ہے میرا پڑوسی ہے یہ ہے وہ ہے جو کوئی بھی رشتہ ہے آپ نے ان کو بتانا ہے بینگ لائر بینگ این ایڈوکیٹ یہ آپ کی ذمہ داری ہے ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد ہیں اس کے بعد ہیں ون فورٹی ایٹ ون فورٹی ایٹ کا ہے کہ ایک وکیل نے کبھی بھی وکیٹ کے دونوں سائٹ پر نہیں کلنا جو کنفلیکٹنگ انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کسی وکیل نے ان کی نمائندگی نہیں کرنی کنفلیکٹنگ انٹرسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کنفلیکٹنگ انٹرسٹ کا سمپل سے مطلب ہوتا ہے کہ آپ دونوں سائٹ سے نہیں لڑ سکتے یعنی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک کرمینل کیس میں سٹیٹ کے سائٹ پر بھی ہوں پروسیکیوشن کے سائٹ سے بھی ہوں اور آپ ڈیفین سائٹ سے بھی ہوں ٹھیک ہے یا یہ نہیں ہو سکتا کہ فور ایکزمپل یہاں پر آپ اس بندی کی کی ریپریزنٹیشن کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اسی اور اس طرح کے کسی کیس میں یا فور ایکزمپل کسی اور کورٹ میں آپ اپنی ہی اس کلائنٹ کے جس کیلئے آپ یہاں کیس لڑ رہے ہو آپ اس کے خلاف وہاں کیس لڑ رہے ہو یہ چیزیں آپ نہیں نہیں کرنی اس کے بعد ہیں جی ون فورٹی نائن ون فورٹی نائن یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی وکیل جو ہیں وہ کوئی بھی ایسی پروپٹی نہیں خرید دیے گا جس کے مطالق وہ کیس کر رہا ہو نہ خود خریدے گا ٹھیک ہے سیلف اور نہ ہی کسی اور کے ذریعے سے ٹھیک ہے یعنی کہ بینامی پرچیز بھی نہیں کرے گا ون فورٹی کہتا ہے کہ کوئی بھی جو وکیل ہیں وہ کبھی بھی اپنی پروپٹی اپنے کلائنٹ کے پروپٹی کے ساتھ مکس اپ نہیں کرے گا کمنگل نہیں کرنی اور اسی طرح اگر کلائنٹ کی پروپٹی سے فور اکزمپل کچھ بھی آتا ہے تو وکیل کی ذمہ داری ہیں یعنی کہ وکیل کی ذمہ داری ہیں کہ وہ اس کلائنٹ تک پروائیڈ کر سکیں ون ففٹی ون یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی وکیل جو ہے یہ اس کی ذمہ داری ہیں کہ وہ کیس پروسیکیوٹ اوپر لکھ لیتے ہیں اس کو ون ففٹی ون ون ففٹی ون کے تحت وکیل کی جو ہیں وہ ذمہ داری ہیں کہ وہ کسی بھی مقدمے یا جو کیس ہوتا ہے اس کو پروسیکیوٹ کرنے کے ٹھیک ہے یعنی کہ اس کو شروع کرنے کے سٹارٹ کرنے کے لیے کبھی بھی ایڈوائز نہیں کرے گا یہ نہیں کہ جی آپ لوگوں کو کہیں کہ تو ٹھوک کی جائے ایف آئی آر تو اس پر ایف آئی آر کرا تو استغاثہ کرا تو کمپلینڈ درچکار تیرا بھائی بیٹھا ہے کچہری میں کوئی یہاں پاؤں رکھ کے تو دکھائیں یہ کام آپ نے نہیں کرنے جہاں واقعی میں مقدمہ بنتا ہے سنسیرلی آپ کو لگتا ہے کہ یہاں ایک لیگل ایکشن لینا چاہیے اور وہ بندہ آپ سے پوچھے کہ جی وکیر صاحب آپ مشورہ دیں ہم کیا کریں تو واقعی میں پھر وہاں پر آپ نے یہ مشورہ دینے کہ ہاں جی آپ پروسیکیوٹ کریں اب دیکھیں فور ایک زمپل آپ کو لگتا ہے کہ واقعی آر یہاں پر ایک کاغنیزبل اوفینس ہوا ہے وہ بندہ آپ سے مشورہ لینے آئے کہ جی وکیر صاحب ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے اپنی رائے دے دینی ہے کہ بھئی آپ پولیس جائیں پولیس ٹیشن جائے اور وہاں پر اف آئی آر کروائے اگر وہ اف آئی آر نہیں لکھ رہے تو جی ایس پی انویسٹیکیشن یا جو ایس پی انویسٹیکیشن کو آپ نے کیا کرنا ہے جی وہاں پر آپ اپلیکیشن دے اس اپلیکیشن پر عمل درامت نہیں اور آپ بائیس ہے بائیس بھی میں آئے لیکن یہ کام کہ جی اس نے جو ہے وہ مطلب مجھے ہائک کہا اچھا جی اف آئی آر کر اب اس کو پساتے ہیں یہ چیزیں نہیں کرنی ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد ہیں ون فائف ٹو ون فائف ٹو یہ کہتا ہے یعنی کہ ایک سو باون کے ایک وکیل نے کبھی بھی اپنے پروفیشنل کپیسٹی میں وائلیشن آف لاؤ کی جو ہے وہ ایڈوائز نہیں دینی کسی کو یہ نہیں کہنا کہ چل تو ٹو ٹریفیک سیگنل توڑ دیکھتے ہیں کون پکڑتا ہے یہ چیزیں نہیں کرنی ٹھیک ہے نا قانون توڑنے کا دیکھیں آپ جو ہیں وہ ایک ایسے جگہ کے افیسرز ہیں وکیل کون ہوتا ہے یہ افیسر آف دا کورٹ ہوتا ہے وکیل اور جج میں یہی فرق ہے نا کہ جج پریزائیڈنگ افیسر آف دا کورٹ اور وکیل افیسر آف دا کورٹ ہوتا ہے اب جو کورٹ ہوتی ہے آپ قانون کی تحفظ کیلئے وہاں ہوتے ہیں تو آپ نے خود قانون توڑنے کی کبھی بھی ایڈوائز نہیں دینی اس کے بات ہیں جی ون فائیف تری ون فائیف تری یہ کہتا ہے کہ جب کوئی بھی وکیل جو ہیں فر ایزمپل وہ کوئی مقدمہ لے لیتا ہے تو پھر اس کی پرسنل اپینین چاہیے جو بھی ہو اگر اس نے کوئی کیس جو ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لے لیا تو اس نے پھر اپنے کلائنٹ کے جو انٹرسٹ ہیں وہ ڈیفینڈ کرنے ہیں پھر اس نے اپنی پرسنل اپینین کو نہیں دیکھنی ایک بندہ شراب پی رہا ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ صرف اس کا مقدمہ اس لئے لڑتے ہوں کیونکہ آپ کو شراب سے سخت نفرت ہیں اور آپ اس کو سزا دلوانا چاہتے ہیں یعنی آپ اپنے کلائنٹ کو ہی سزا دلوانا چاہ رہے ہیں تو یہ بات غلط ہے اس کے بعد ہیں ون فائیف فور ون فائیف فور جو ہیں جی وہ فیس کے حوالے سے ہیں کہ ایک وقیل کو چاہیے کہ ہمیشہ مناسب فیس لے نہ اتنی زیادہ کہ وہ کلائنٹ پہ ہی نہ کر سکے نہ اتنی کم کہ اس فیس سے جو ہیں وہ باقی وقلا کے فیس ایفیکٹ ہو رہی ہو فیس کو جو ہے وہ ڈیسائٹ کرتے ہوئے یہاں پر کچھ گائیڈ لائنز بھی دی گئی ہیں آپ لوگوں کے لئے کہ جی آپ نے اس میں دیکھنا ہے کہ کتنی پراپٹی انوالف ہے آپ کا کتنا ٹائم لگے گا وہ کیس کس نیچر کا ہے وہ کلائنٹ کیسا ہے یہ جو کیس آیا ہے آپ کے ساتھ پاس یہ باقی کیسز کے کتنا ایفیکٹ کرے گا اس میں کس قسم کی قانونی مہارت آپ کے لئے درکار ہوگی کس قسم کی کوسٹنز انوالف ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ نے یہاں پر دیکھنی ہے اس کے بعد ہیں جی ون فیفٹی فائیف یہ چیز بہت ضروری ہے ہمارے لئے سمجھنا ون فیفٹی فائیف یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی وکیل جو ہیں وہ اپنے کلائنٹ کے ساتھ جو فیز کے معاملات ہیں ان کانٹروورسیز میں نہیں پڑے گا یعنی کہ فیز کے معاملات جو ہیں وہ آپ نے خوش اسلوبی سے اپنے کلائنٹ کے ساتھ تے کرنے ہیں ہم تو خوش اسلوبی سے چاہتے ہیں وہ کلائنٹ خوش اسلوبی سے نہیں چاہتا ٹھیک ہے بہتا یہاں کلائنٹ کیلئے بھی لکھنا چاہیئے تھا کہ بھئی آپ نے بھی وکیل جو فیز کا ہے نا وہ فیز دینی ہے اگر نہیں دے سکتے تو وہی وکیل چینج کرو ٹھیک ہے جی اچھا تو یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ ایک وکیل کو چاہیئے کہ فیز کے حوالے سے جتنی بھی جو تنازعات ہیں جو کانٹروورسیز ہیں وہ کلائنٹ کے ساتھ خوش اسلوبی سے باہر جو ہیں وہ عدالتوں سے باہر حل کرنے چاہیئے یہ نہیں کہ جی آپ کلائنٹ کیلئے تو آپ نے کیس جیت لیا لیکن اب آپ کلائنٹ پر ہی کیس کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ فیز نہیں دے رہا تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے اس کے بعد ہیں جی 156 156 یہ کہتا ہے کہ دیکھیں یہ جو ایک اہنا نظریہ کچھ وکلا تھا کہ جب آپ کو کیس مل جائے تو پھر سب کچھ جائز ہیں یعنی کہ آپ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں چاہے آپ بیونڈ دا لاؤ چلے جائیں جائز ہیں یا آپ عدالت کے ڈر سے آپ کا کلائنٹ ہے اس کا کوئی ریلیف بنتا ہے لیکن آپ صرف جج کو ناراض نہ کرنے کی وجہ سے یا آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے یہ بات کہہ دیے عدالت میں تو لوگ ناراض ہو جائیں گے وکلا ناراض ہو جائیں گے جنرل پبلک کا کیا ریریکشن ہوگا جج صاحب ناراض ہو جائیں گے اس وجہ سے آپ وہ بات نہیں کرتے ہیں یہ غلط ہیں سمجھ آرہی ہے 156 کا رول کہتا ہے کہ جب آپ کیس اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی بیونڈ دا لاؤ نہیں جانا چاہیے یعنی کی بینگ این اوفیسر آب دا کورٹ آپ کو جو ہے وہ کورٹ کی مریادہ کا خیال رکھنا چاہیے آپ نے کورٹ کی جو ایک ڈگنیٹی ہے اس کا خیال رکھنا ہے اپنے کلائنٹ کے انٹرسٹ اس کا وفادار رہنا ہے اگر تو اس کی کوئی لیگل ریمیڈی ہے خانون اس کو کوئی ریلیف فراہم کرتا ہے تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ جی جج صاحب جو ہے وہ ناراض ہو جائیں گے یا جنرل پبلک کیا کہی گی اگر میں نے یہ آرگومنٹ رکھ دیا پھر یہ چیزیں نہیں سوچنے بھئی اس کی لیگل ریمیڈی بنتی ہے اور آپ نے جو ہے وہ پیسی لیے ہوئے نا ہم پیسی کس چیز کے لیتے ہیں وہ کلا کہ بھئی آپ کی جو لیگل ریمیڈی بنتی ہے وہ میں عدالت کے سامنے رکھوں گا ٹھیک ہے اور اس کو دلوانی کے لیے آپ سے جو ہے وہ مطلب آپ کی کیا کہتے ہیں اس کو دلوانی کے لیے میں بھرپور کوشش کروں گا سو جس چیز کے پیسی لیے ہیں وہ حلال ہونے چاہیے اس کے بعد ہیں جی ون ففٹی سیون ون ففٹی سیون یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی جو وکیل ہیں جناب تو وہ کسی کیس میں ایک ہی ٹائم پہ گواہ اور وکیل نہیں ہو سکتا یعنی کہ اگر اس کو وقالت کرنی ہے اس کیس میں تو پھر وہ گواہ نہیں ہو سکتا اسی طرح اگر اس کو گواہی دینی ہے اس کیس میں تو پھر وہ وکیل نہیں ہو سکتا سمجھ آئیے بات کی ہاں اگر یہ گواہی تصدیق نامہ جیسے یا ڈاکومنٹس کو اپنے پوزیشن میں رکھنے اس حد تک ہیں پھر ٹھیک ہے پھر چلے گا اچھا اس کے بعد ہیں ون ففٹی ایٹ ون ففٹی ایٹ ہیں جی کہ اگر کوئی وکیل جو ہیں وہ کسی وجہ سے مصروف ہیں عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا تو کلائنٹ کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ اپنے وکیل سے کہیں کہ نہیں جی آپ جو ہیں وہ ان پر پریشر ڈالیں اس وکیل کو پیش ہونا چاہیے آج ہی پیش ہونا چاہیے بھئی اگر اس وکیل کے پیش نہ ہونے سے کلائنٹ کے کوئی انٹرسٹ جو ہیں وہ خراب نہیں ہو رہے ایکیوز کو کوئی پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے یا مطلب جو بھی آپ کا کلائنٹ ہے اس کے رائٹس خراب نہیں ہو رہے ہیں تو جو ہیں وہ آپ نے حضور نے پریشرائز نہیں کرنا یہ تھا آپ کا سیکنڈ پورشن جو کہ ون فیفٹی ایٹ تک ہے اب اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں ون فیفٹی نائن پر یہاں سے ہمارا تیسرا پورشن سٹارٹ ہو رہا ہے جو کہیں جی ڈیوٹی ٹو دا کوٹ کے عدالت میں ایک وکیل نے جو ہے وہ کیسے روئیہ رکھنا ہے اس کا کیا روئیہ ہونا چاہیے کیا کانڈکٹ ہونا چاہیے اس کی کیا ذمہ داریہ ہے تو ایک وکیل کے جو ہے وہ ذمہ داری ہے کہ یہ ہمیشہ کوٹ میں ریسپیکٹفل ایٹیٹیوڈ اپنائے یعنی کہ ایسا روئیہ اپنائے جو کہ ریسپیکٹفل ہو احترام والا روئیہ عزت والا شاہستگی والا روئیہ ہمیشہ سبمسیو رہنا ہے یہ نہیں کہ جی جی جیسے کہ کچھ وکلا ہوتے نا موچوں کو وہ تیل وغیرہ رات کو لگا کے پھر صبح اس کو جو ہے نا صحیح طرح کر کے عدالت میں ایسے پیش ہوتے ہیں جیسے کہ بس ابھی اگر ان کو کسی نے سلام بھی کیا نا تو اس نے اس کو بھی جو ہے وہ اس کا بھی گرہ گونڈ دینا ہے یہ کام آپ نے ایسے نہیں کرنا ہمیشہ سب میں سب رہنا ہے جیسے ہماری سینئر ایڈوائز کرتے تھے نا ایک ہماری سینئر تھی مردان میں میں نے ان کے پاس سوڑی سی پریکٹس کی تھی لیکن وہ کرمینل ٹرائل کے انتہائی زبردست مطلب بہت شارپ مائنڈ نا وہ ٹرائل کے بہت اچھے وقیر تھے ان کا نام تھا آریف رسول صاحب آریف رسول ایڈوکیٹ ہائی کورٹ انہوں نے ایک بات نا وہ مطلب کسی کے ساتھ ڈسکشن کر رہے تھے تو میں ساتھ بیٹھا ہوتا انہوں نے میری طرف مو کر کے یہ بات کہی تھی کہ ہمیشہ بے شک کیس ہار جاؤ لیکن جج نہیں ہارنا انہوں نے ویسے اس دن نا اس طرح کے مطلب ایک جج صاحب کے سامنے بھی یہ بات کی تھی کہ میں کیس ہارنے کے لئے تیار ہوں جج ہارنے کے لئے تیار نہیں ہوں اور پھر انہوں نے ہمیں آفس میں یہ چیز ایڈوائز بھی کی تھی ہم سارے اسوشیئٹ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے نا اس سائٹ بھی مو کر کے یہ کہا تھا کہ آپ نے کبھی بھی جج نہیں ہارنا تو جج کیسے ہارتے ہیں اسی طرح سے جب آپ جو ہیں وہ صحیح ربویاں نہیں اپناتے ہیں تو ظاہر ہے جج بھی انسان ہوتے ہیں کسی کو بھی بدتمیزی پسند نہیں ہوتی یہ بات یاد رکھنا ایک بندہ میں مطلب وہ بات نہیں کر رہا مطلب ایک بندہ دیکھیں وہ بے شک چاہیں خود جیسے بھی ہو لیکن وہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے ٹھیک ہے جیسے کہ دیکھیں والدین ہوتے ہیں نا اگر آپ کے فور ایکزمپل آپ کے والد صاحب جائیں وہ سموکنگ کرتے ہیں لیکن وہ خود کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ بھی سموکنگ کریں اسی طرح کوئی جج بے شک وہ چاہیں جیسی بھی ہونا وہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ کوئی وکیل جو ہے وہ اس کے ساتھ انچے واز میں بات کریں سمجھا رہی ہے تو آپ نے ہمیشہ ایک رسپیکٹفل ایٹیٹیوڈ اپنانا ہے اور یہ رسپیکٹفل ایٹیٹیوڈ اس لیے نہیں کہ جی چونکہ آپ کیس کے لیے آئے ہیں آپ کو ریلیف چاہیے تو اس لیے نہیں بلکہ یہ ان چیزوں سے ماوراں ہونا چاہیے عدالت کی اپنی کہمیت ہوتی ہیں اس کی قدر ہوتی ہیں آپ نے ان چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے عدالت کے سامنے رسپیکٹفل ایٹیٹیوڈ اپنانا ہے ٹھیک ہے اسی طرح دیکھیں جو ججز ہوتے ہیں وہ اپنی دیا آواز بلند نہیں کر سکتے سو ظاہر ہے وہ جب ان پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو وہ بھی بار کونسلز کی مدد لے سکتے ہیں اس کے بات ہیں یہ ون سکسٹی ون سکسٹی ہیں کہ کوئی بھی جو وکیل ہیں وہ کبھی بھی پروسس آف دی کورٹ میں انٹرفیرنس نہیں کرے گا فور ایسیمپل ایک گواہ ہے جی یا کوئی بھی اور بندہ ہے تو اس کے لیے سمن جا رہے ہیں وکیل صاحب کہتے ہیں کہ یار آپ نے سمن ریسیو نہیں کرنے دستخط نہیں کرنے کہیں پر چپ جاؤ وغیرہ وغیرہ اس قسم کی نصیحتیں کبھی بھی کسی وکیل نے نہیں کرنے ٹھیک ہے جی یعنی کہ جان بوجھ کر ارادتاً مس کوٹ نہیں کرے گا کن چیزوں کو اویڈنسز کو ٹھیک ہے گواہان کے بیانات کو باقی جو بھی یہ خان چیزیں لکھی ہوئی ہیں یعنی جیسے کہ کسی قانون کو کسی سٹیچوٹ کو کسی کیس لوگ کو کسی ڈکومنٹ کو اس کے کانٹینٹس کو کسی گواہ کے بیان کو کسی بھی ثبوت کو یا مخالف وکیل کے جو آرگومنٹس ہیں تو کبھی بھی ان چیزوں کو جان بوجھ کر مس کوٹ نہیں کرے گا یعنی کہ جیسے کہ ہمارے پولیٹیشن ہوتے ہیں نا کوئی بیان دیتے ہیں پھر کہتے ہیں جی یہ توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا تو کوئی وکیل جو ہیں وہ جان بوجھ کر کبھی بھی ایسے کوئی کام نہیں کرے گا ٹھیک ہے وان سکسٹی ٹو ہیں وان سکسٹی ٹو یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی وکیل جو ہیں وہ غیر ضروری طور پر ججز کی مہمان نوازی نہیں کرے گا غیر ضروری طور پر کا مطلب یہاں پر یہ ہیں دیکھیں صرف جج نے جوڈیشل آفیسرز کی بات بھی کی گئی ہے کہ جیسے کہ فار ایزمپل آپ جج صاحب کو کہتے ہیں جی کہ اگر آپ شام کو فری ہیں تو آج ہی ہم ہائیو ٹی کریں گے ہم ڈینر کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے یہ نہیں کہ صبح کیس لگاؤ شام کو جو ہے وہ آپ جج صاحب کے ساتھ پارٹیوں میں جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں یہ چیزیں آپ نے نہیں کرنی بار اور بینچ کا جو رشتہ ہے یہ احترام کا ہے عزت کا رشتہ ہے اور اس کو ایسی ہی منٹین رکھنا ہے اور کیسے منٹین ہم اس کو رکھ سکتے ہیں یہ ہم تب ہی منٹین رکھ سکتے ہیں جب دونوں طرف سے پروفیشنلزم کا مظاہرہ ہو دونوں سائٹ جو ہیں وہ پروفیشنل رہے ٹھیک ہے جس کی انفورشنیٹلی بہت زیادہ کمی ہے اصل میں اس رول میں صرف یہ بات کی گئی ہے کہ چمچہ گری نہیں کرنی جو صحیح ہے بس وہ صحیح ہے اس پر سٹینڈ لے جو غلط ہیں وہ غلط ہیں وہ چاہیں کسی بھی سائٹ سے ہو ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہے ون سکسٹی تری ون سکسٹی تری یہ کہتا ہے کہ جو پروسیکیوشن سائٹ ہوتی ہے یعنی جو پبلک پروسیکیوٹر وغیرہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کریمینل کیسز میں ان کی یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ ایکیوز کو سزا دیں ٹھیک ہے یہ ان کا فرض نہیں ہے ان کا فرض یہ ہے کہ اس کیس پر نظر رکھیں اور اس میں انصاف ہو اگر کوئی ایسا سٹیٹمنٹ کوئی ایسا گواہ کوئی ایسا ثبوت ہے جو کہ ملزم کو بے گناہ ثابت کر رہی ہے تو پروسیکیوشن کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ جو اس ثبوت کو ہٹا دے اس گواہ کو ہٹا دے نہیں بلکہ ان کو پیش کرنا جو ہے وہ پروسیکیوشن کی ذمہ داری ہے کیونکہ اس سے جو ہیں وہ جو الزامات ہیں وہ غلط ثابت ہو رہے ہیں اچھا اس کے بات ہیں ون سکسٹی فور ون سکسٹی فور کیا کہتا ہے کہ کوئی بھی وکیل جو ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی وکیل ایڈوکیٹ وہ کبھی بھی پینڈنگ کیسز میں ایسی کیسز جو کہ دارت کے سامنے پینڈنگ ہو تو اخبار وغیرہ میں کبھی بھی ان پر ایسی رائے نہیں دے گا جس سے وہ کیس ایفیکٹ ہو رہا ہوا آپ لوگ دیکھتے نا کیسز پینڈنگ ہوتے ہیں سینئر بکلا آتے ہیں ٹی وی پر اپنی اپنی رائے دیتے ہیں تو ان چیزوں سے بھی منع کیا گیا ہے یعنی کہ دیکھیں آپ کی رائے جو ہیں وہ کسی پر اثناندال ہو سکتی ہے اس سے کیس پر ایفیکٹ پڑھ سکتا ہے تو آپ لوگوں نے اگر آپ وکیل ہیں ایسے کام نہیں کرنے اس کے بعد نیکس ٹرول ہے ون سکسٹی فائب ون سکسٹی فائب یہ کہتا ہے کہ دیکھیں ایک وکیل کی ذمہ داری ہے یہ اس کے فرائض میں شامل ہیں کہ اس نے کیا کرنا ہے ججز کی اپوائنٹمنٹ پر نظر رکھنی ہے اگر کوئی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے پلٹیکل بیسس پر جو کہ پاکستان میں ہی ہوتی ہے اگر کوئی اپوائنٹمنٹ پلٹیکل بیسس پر ہو رہی ہے اس میں میرٹ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور صرف اپنے موٹیوز کو اچھیو کرنی کیلئے کچھ لوگ جو ہیں وہ ججز کی اپوائنٹمنٹ پر انٹرفیرنس کر رہی ہیں اس میں انٹرفیر کر رہی ہیں اور ججز کی اپوائنٹمنٹ پلٹیکل بیسس پر ہو رہی ہے یا کسی کی ذاتی انٹرسٹ کے لیے تو ایک وکیل کا فرض ہے کہ اس کے خلاف جو ہیں وہ آواز اٹھائیں اس تقرری اس اپوائنٹمنٹ کے خلاف جو ہیں وہ کیا کریں جی اس کے خلاف جدوجہد کریں اور وکیل کی ذمہ داری ہے کہ بینچ میں ایسے لوگوں کے پروموشن کیلئے آواز اٹھائیں ان کیلئے جدوجہد کریں جو کہ میرٹ پر کوالیفائی کرتے ہیں ٹھیک ہے جی جن کا حق میں جن کا سچ میں جو ہیں وہ حق بنتا ہے اچھا اس کے بعد کیا ہیں ون سکسٹی سکس ون سکسٹی سکس یہ ہے کہ ایک وکیل کو جب بھی جو ہیں وہ ادالت بلائے گی ٹھیک ہے یعنی کہ فور ایزمپل ادالت میں کوئی ڈیٹ وغیرہ رکھی گئی ہیں تو وکیل کی ذمہ داری ہے کہ پیش ہو اگر تو پیش نہیں ہو سکتے تو جو مناسب بندوبست ہو سکتا ہے یعنی کہ فور ایزمپل ایڈجورمنٹ کے لئے کوئی اپلیکیشن ٹھیک ہے جی یا آپ کسی اور کو کہہ دیں گی میری جگہ پیش ہو جائیں وغیرہ وغیرہ اس کے بعد ہے ون سکسٹی سیون ون سکسٹی سیون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی مقدمے میں کسی کیس میں وکیل نہیں ہیں تو آپ نے ادالت میں جو ہے وہ بغیر پوچھے اپنی اپنی اپنین نہیں دینی اگر تو ادالت سے آپ کی رائے پوچھے ادالت جو ہے وہ آپ کو کہیں کہ بھئی آپ کیا کہتے ہوئے سوالے سے پھر آپ نے بولنا ہے ادربائیز آپ نے جو ہے وہ مو بند کر کے چپ کر کے ادالت میں کسی سائٹ پر بیٹھ جانا ہے اپنی قابلیت دوسروں کے کیسز میں نہیں دکھانی ہے اپنے کیسز میں آپ اپنی قابلیت دکھائیں دوسروں کے کیسز میں جو ہے وہ آپ نے مو اٹھا کے کھڑی نہیں ہو جانا کہ جناب یہ تو اس کے اسلام ہے تو یہ ہے قانون تو یہ کہتا ہے بھئی آپ چپ کر کے بیٹھے رہے کسی کے کام میں جو ہے وہ بالکل ٹانگ نہیں اڑانی اچھا یہاں سے جو ہے وہ ہمارا آخری پورشن سٹارٹ ہو جاتا ہے جو کہ ایک وکیل کی جنرل پبلک کے تو ون سکسٹی ایٹ کہتا ہے کہ کوئی بھی وکیل جو ہے وہ کبھی بھی کسی ایسے مقدمی کیلئے یس نہیں کرے گا ہاں نہیں کرے گا جس کا مقصد یہ ہو کہ جی کسی کو تنگ کرنا پریشان کرنا حراس کرنا ٹھیک ہے کوئی کرمینل کیس ہے اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جی کسی کو تنگ کرنا پریشان کرنا اس کو حراس کرنا اگر یہ مقصد ہیں تو کبھی بھی کوئی وکیل جو ہے وہ اس کے لئے ہاں نہیں کرے گا اس کو نہیں کرنی چاہیے 169 کہتا ہے کہ جو وکیل ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اپوزٹ جو ویٹنسز ہوتے ہیں یا جو بھی مطلب اپوزٹ سائٹ پر لوگ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ حسنی سلوک کے ساتھ پیش آئیں ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی بغیرہ کوئی بھی نہ کرے سمجھا رہی ہے اور کلائنٹ کا بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے وکیل سے یہ چیز ڈیمانڈ کرے کہ جی آپ جو ہیں وہ میرے مخالف لوگوں کو آج عدالت میں رگڑیں رگڑا لگائیں ان کو جو ہے وہ یہ کہیں وہ کہیں یہ چیز کریں وہ چیز کریں ان کو برا بلا کہیں یہ کلائنٹ کو بھی یہ چیزیں سوٹ نہ ہی کرتی اور کلائنٹ کو بھی یہ چیزیں نہیں کہنا چاہیے اکثر بھیategی کہتے ہیں نا کہ جی ہم اگر عدالت میں بولیں گے تو جج جت صاحب کے دیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپ وکیل ہیں آپ کو کونسا کسی نے کچھ پوچھ رہے ہیں آپ ہمارے کلائنٹ کی بیستی کریں یہ کام نہیں کرنے کسی بھی وکیل نے اس کے بات ہیں جی ون سیونٹی ون سیونٹی یہ کہتا ہے ون سیونٹی یہ نا ہاں ون سیونٹی یہ کہتا ہے کہ کسی بھی سیول کیس جس کا مقصد جو ہیں یہ بلکل یہی چیز ہے ون سیونٹی یہی چیز ہے ٹھیک ہے جی کریمنل اور سیول کا فرق ہے کوئی بھی ایسا کیس جس کا مقصد تنگ کرنا پریشان کرنا کسی کو حرائس کرنا ہو تو کسی کو بھی کوئی بھی جو وکیل ہیں اس کو اس ایسے کام کے لئے ہاں نہیں کرنی چاہیے ون سیونٹی ون یہ کہتا ہے کہ کون سا کیس کرنا ہے اور کون سا کیس نہیں یہ وکیل کی آہ ڈسکریشن ہے یعنی کہ آپ کسی وکیل کو فورس نہیں کر سکتے کہ بھئی آپ نے ہمارا ہی کیس کرنا ہے وکیل کے سامنے کیس آتا ہے اس کی مرضی وہ کیس کرے یا نہ کرے وہ چاہے پلینٹیف کی سائٹ سے کرے یا ڈیفینڈنٹ کی سائٹ سے وہ چاہے پروسیکیوشن کے سائٹ سے کرے یا ڈیفینس سائٹ سے یہ اس کی مرضی ہیں وہ کس کیلئے پیش ہونا چاہتا ہے کس کیلئے نہیں یہ بالکل جو ہیں وہ ان کا اختیار ہے اچھا یہاں نکلیتے ہیں اس کے بعد ہیں جی آہ ون سیونٹی ٹو ون سیونٹی ٹو یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی جو کلائنٹ ہے موقع ہے تنظیم ہے کوئی جماعت ہے کوئی پارٹی ہے چاہے وہ کتنا ہی طاقتور ہو چاہے ان کا مقدمہ کتنا ہی سٹرونگ ہو لیکن آپ کو ایک وکیل ہونے کے لاتے کبھی بھی beyond the law نہیں جانا چاہیے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے ایسے کہ رشوت دینا ٹھیک ہے یا فور ایزمپل کسی کو جو ہے وہ درانا دمکانا کبھی بھی ایسے کام نہیں کرنے چاہیے آپ کو اپنے کلائنٹ کے انٹرسٹ کا تحفظ ضرور کرنا چاہیے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ قانون سے باہر نکل کے جو ہیں وہ کوئی ایسے کام کرے اور ایسے وکلا کے جان کو اکثر خطرہ ہوتا ہے جو اپنی پروفیشنلزم چھوڑتے ہیں سو آپ کو جو ہے وہ سرکل میں ہی رہنا ہے آپ نے جو ہے وہ اپنے کلائنٹ کے انٹرسٹ کا دفاع جو ہے وہ قانونی طور طریقے سے کرنا ہے اس کے بعد ہیں 172 کے بعد ہیں 173 173 کہتا ہے یہ کہ ایک وکیل کو کبھی بھی اپنی جو پروفیشنل کپیسٹی ہیں اس میں کبھی بھی کسی ادارے جو کہ گورنمنٹ کہا ہو مطلب بوڈی وغیرہ جو کوئی بھی اتھارٹی ہیں تو وہاں پر جو ہیں وہ اپنی پروفیشنل کپیسٹی میں کبھی بھی کوئی کمیونکیشن وغیرہ نہیں کرنی چاہیے وہاں اپیر نہیں ہونا چاہیے اگر آپ فور اگزمپل کسی اتھارٹی وغیرہ میں ہو بھی رہے ہیں ٹھیک ہے وہاں پر آپ پیش ہو رہے ہیں تو آپ نے وہاں اپنا تعرف کروا دینا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مطلب آپ کچھ بھی کریں میں ایسے تعرف کروانا اچھا ہوتا ہے ایک وکیل کیلئے آپ بتائیں ان کو وکیل ہیں تاکہ وہ بھی بچے رہیں اور آپ بھی بچے رہیں بہت ساری چیزوں سے اس کے بات ہیں ون سیونٹی فور ون سیونٹی فور جناب یہ کہتا ہے کہ وکیل جو ایک سیکنڈ اس کو تھوڑا سا ایسے کر دیں ایک سیکنڈ اچھا ون سیونٹی فور یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی وکیل جو ہیں وہ کسی ایسے کیس میں اپنی خدمات نہیں دے گا جس میں کہ اس نے پریوییسلی کام کیا ہو کیسے کام کیا ہو پریوییسلی ورکڈ یا ڈیلٹ فور اگزمپل یہ ایسے ٹھیک ہے فور اگزمپل آپ پہلے پولیس میں تھے آپ نے ایک کیس کی تفتیش کی آپ نے پھر پولیس سے ریزائن کیا اب آپ وقالت کر رہے ہیں آپ اس کیس میں وقالت نہیں کر سکتے جس کی آپ نے تفتیش کی اسی طرح آپ جج رہے ہیں آپ جو ہیں وہ اس کیس کو سن رہے تھے آپ نے بعد میں ریزائن کیا یا آپ ریٹائر ہو گئی اب آپ اس کیس میں وقالت نہیں کر سکتے ون سیونٹی فور اے کہ کوئی بھی وکیل جو ہیں وہ اپنے جو اس کے ایکس ٹائٹلز ہیں جیسے کہ اٹھارنی جنرل وہ رہا ہو ایڈوکیٹ جنرل رہا ہو ٹھیک ہے جی ریٹائر جج یا جنرل وغیرہ جو بھی ہیں کوئی بھی وکیل اپنے اس طرح کے جو ان کے ڈیسگنیشن ہیں ان کو کسی بھی وکیل نے جو ہیں وہ اپنی پریفیکسز یا سفیکسز کے طور پر یوز نہیں کرنے اس کے بات ہیں جی ون سیونٹی فور بی جو کہ بورڈ کا سائز بتاتا ہے ٹھیک ہے جی اور بورڈ کا سائز کیا ہے آہ ڈیڈ بائی ٹو یہ ٹو بائی ٹری بھی لکھا ہوئے ڈیڈ بائی ٹو وہ گورمنٹ کا ہو یا مطلب سرکاری ہو نیم سرکاری ہو اس میں ملازمت نہیں کرے گا وہ کوئی تجارت پر غیرہ نہیں کرے گا صرف اور صرف آہ وقالت کرے گا ٹھیک ہے جی ون سیونٹی فائب کہتا ہے کہ صرف اور صرف جو ہیں اس نے وقالت کرنی ہے کسی قسم کا تجارت آہ یا ملازمت میں اس نے انوال نہیں ہونا اور اگر کوئی وکیل جو ہیں وہ اوپر دیئے گئے یعنی کہ آہ یہ جو ہم نے رولز بتایا ہے نا یہ والے یہ جو آہ کیا کہتے ہیں اس کو تجارت بغیرہ کرتا ہے تو اس کو رول ون زیرو ایٹ کے تحت اس کے خلاف کارروائی ہوگی ون سیونٹی فائیف اے کہتا ہے کہ اس چپٹر ٹویل میں جتنی بھی رولز ہیں اگر کوئی بندہ اس کی وائلیجن کرتا ہے تو اس کے خلاف ڈسپنری ایکشن لیا جا سکتا ہے اس کے خلاف ڈسپنری ایکشن جو ہے وہ لیا جائے گا کیونکہ یہ جو ہے وہ پروفیشنل میس کانڈکٹ میں آتی ہے پروفیشنل میس کانڈکٹ میں یہ چیز آئی گی اور اسی طرح اگر کوئی وکیل جو کہ اپنے بار اسوسییشن یا اپنے بار کونسل یا اسی طرح کوئی وکیل جو ہیں وہ پاکستان بار کونسل یہ چیز یاد رکھنی ہے پاکستان بار کونسل یا اسی طرح فر ایجمپل کوئی بار اسوسییشن یا بار کونسل پاکستان بار کونسل کے انسٹرکشنز کو فالو نہیں کرتی ٹھیک ہے جی ان کے ہدایات کو ان کے احکامات کو یا ان کے آرڈرز کو فالو نہیں کرتی تو یہ گروس پروفیشنل میس کانڈکٹ میں آئے گا اوپر والا پروفیشنل میس کانڈکٹ اور نیچے والا گروس پروفیشنل میس کانڈکٹ تو یہ تا جناب آپ کے لیگل ایتکس کا جو پورشن ہے لاگ ایٹ میں اس میں ہم نے ون ترٹی فور سے ون سیونٹی فائیو بی تک کے روڈز پڑے اس میں آپ کا کوئی بھی قویسچن ہے تو میں حاصر ہوں یہاں ہم نے جو ہے وہ بیسیکلی چار اس کے جو پورشن تھے وہ پڑے کہ ایک ایڈوکیٹ کا کیا رویہ ہونا چاہیے ساتھی ایڈوکیٹ کے ساتھ پھر کلائنٹ کے ساتھ پھر کوٹ میں اور انڈ ہم نے آئیے ساتھ پھر کوٹ میں ہم نے اس کی کیا کیا دیوٹیز ہوتی ہیں